دراما کے سٹارٹنگ ہوتی ہے اور ہم ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھتے ہیں جو کافی زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور اسی کے بغل میں اس کی موم بیٹھی ہوتی ہے جہاں پر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور اس کا چیک اپ کر رہا ہوتا ہے جہاں پر وہ ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ اسے بہت ہی خطرناک بیماری ہو گئی ہے تب ہی ہم وہ چھوٹی سی بچی کو دیکھتے ہیں جو اپنے آپ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں کہاں ہوں اور یہ کیا خوبصورت سی عورت میری ماں ہے یہ آواز اس کی موم بھی سن لیتی ہے اور وہ سوچتی ہے کیا یہ میرا وہم ہے یا پھر حقیقت کہ تب ہی ہاں پر وہ چھوٹی سی بچی کو کچھ عجیب سا خواب آتا ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ اس کی موم اپنے پتہ اور اپنے بھائیوں کی قبر میں جا کر رو رہی ہوتی ہے اور ان سے معافی مانگ رہی ہوتی ہے کہ میں نے آپ کی بات نہیں مانی کہ تب ہی یہاں پر اس کا پتی یابین اور جیانگلنگ آ جاتے ہیں اور اس کے اوپر ہسنے لگتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر وہ کھاڑی ہوتی ہے اور یابین سے کہتی ہے کہ جو ہوا ہم اسے بھول کر ایک دوبارہ شروعات کرتے ہیں کہ تب ہی یہاں پر یابین ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تم سے اسی لئے شادی کی تھی کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں جہاں پر وہ کہتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ میں تم سے شادی اس لئے کی تھی کیونکہ تم امیر تھی اسی لئے میں نے تم سے پروپٹی کے لئے شادی کی تھی کیونکہ اب وہ میرا ہو گیا ہے اور اس کے بعد جیانگلنگ بھی ہسنے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں ایک بات بتاؤں ہم دونوں کافی سمیسے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور کیا تمہیں پتا ہے کہ ہمارے ایک بڑا بیٹا ہے جو کی تمہارے وکلانگ بیٹے کی عمر کا ہے جس کے بعد اسے یہاں پر پتا چلتا ہے کہ اس کا پتی اسے کافی سمیسے دھوکہ دے رہا ہے پھر ہمیں پریزن کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم اس میٹ کو دیکھتے ہیں جو کیانا سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیبی کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے اور یہ بیماری فیل رہی ہے اور اسی لئے ہمیں اسے کہیں دور بھیجنا ہوگا اسی لئے آپ اسے مجھے دے دو میں اسے کہیں دور چھوڑ دوں گی کہ تب یہاں پر وہ بچے کہتی ہے کہ ماما آپ ایسا مت کرنا کیونکہ یہ ڈاکٹر اور یہ میٹ ملے ہوئے ہیں اور یہ مجھے جان سے مارنا چاہتی ہے اور اسی لئے آپ میرے کوئی دوسرا ڈاکٹر لائیے اور یہ آواز اس کی مام بھی سن لیتی ہے جس کے بعد بھی دوسرے ڈاکٹر کو لانے کے لئے کہتی ہے اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور ہم کیانا کی فیملی کو دیکھتے ہیں جہاں میں بھی سب ہی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر میٹ بھاگتے ہوئے آتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ ان کی پوتی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اس کے بعد اس کا بڑا بھائی بہت ہی گصے میں اس کے پاس جارہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کے ڈاکٹر اسے روکتے ہیں اور اپنے فیملی ڈاکٹر کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں کیانا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی بیٹی کو لے کر چندہ کر رہی تھی کہ تب ہی وہاں پر ڈاکٹر چین آتے ہیں اور اس بچے کا چیک اپ کرتے ہیں اور وہ کیانا کو بتاتے ہیں کہ اسے کچھ نہیں ہوا ہے اور اسے بچ چھوٹا سا بکھار ہے وہ بھی جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد وہ ڈاکٹر وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد وہ کھڑی ہوتی ہے اور ہم اس پرانے ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جو اس کے پیلوں کے سامنے گر جاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے جہاں پر کیانا اپنے سیکیورٹی کو بلاتی ہے اور اس ڈاکٹر کو جیل بھیجنے کے لئے کہتی ہے اس کے بعد میٹ کیانا کو کہتی ہے ابھی تک سر نہیں آئے اور ایسا کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی وہ بچی اپنی مام کو کہتی ہے کہ یہ بہت زیادہ جھوٹ بول رہی ہے اور اس کے اور ڈاکٹر کی بیچ میں چکر چل رہا ہے جہاں پر کیانا سوچتی ہے کہ بھلا اس کے بیچ میں کیسے چکر چل سکتا ہے اس کے بعد میں بچی انہیں نیچے جانے کے لئے کہتی ہے تب وہ نیچے جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ جیان لنگ اور یابن ایک ساتھ ہیں جہاں پر جیان لنگ یابن کو بتاتی ہے کہ آج اس کا پلان سے اکسسفل ہونے ہی والا تھا کہ تب ہی پتہ نہیں وہاں پر کون سا ڈاکٹر آ گیا اور سارا کھیل ختم ہو گیا اور یہ سب سن کر اسے بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے اور وہ پیچھے جانے لگتی ہے کہ تب اسے فلیش پر کا سین یاد آتا ہے جہاں پر جب اس کے پیرنس یابن کے ساتھ شادی کرنے سے اسے منع کر رہے تھے تو وہ ان سے لڑ پیٹی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی اور اپنے پریوار سے سارے ناتے توڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی وہ بچی اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ اس گندے ڈیڈی نے ماما کو ایک پروجیکٹ دیا ہے اور اس پروجیکٹ کو لے کر ان کا بہت ہی گندہ ارادہ ہے اور اس پروجیکٹ کے جریے وہ ماما کو جیل بھیجنا چاہتا ہے اور اس چش کا پتہ چلتے ہی وہ اپنے روم میں جاتی ہے اور اپنے بھائی کو یہ سب بتانے کے لیے اسے کال کر رہی ہوتی ہے تب ہی اسے ایک بار فلسف لیش پر یاد آتی ہے کہ شادی کے بعد جب اس کے بھائی یہاں پر آئے تھے تو اس نے اسے بوتل والا سنترے کا چوس دیا تھا جسے پینے کے بعد اس کا چھوٹا بھائی اس سے کہنے لگتا ہے کہ یاب ان کے پاس اتنا بھی روپے نہیں ہے کہ وہ تمہارے لئے سنترے خرید سکے یہ سنتے ہی اسے بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے بھائی کے اوپر بہت گصہ کرنے لگتی ہے اور انہیں وہاں سے نکال دیتی ہے یہی سب سوچ کر وہ ڈر جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر وہ کال کرے گی تو وہ کیا کہے گی اسی لئے وہ اپنے بھائی کے لئے ایک لیٹر لکھتی ہے اور اسے سنت کر دیتی ہے جیسے ہی وہ لیٹر اس کا بھائی پڑتا ہے تو وہ اسے کال کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہاں میں نے تمہارا لیٹر پڑا پر تمہیں یہ کس نے بتایا جہاں پر کیانا کہتی ہے کہ مجھے یہ بات کسی کے دوارہ پتا چلی ہے اس کے بعد کیانا پوچھتی ہے کیا آپ اس کانٹریکٹ کو جانتے ہو جہاں پر اس کا بھائی کہتا ہے کہ یہ کانٹریکٹ تمہارے پتی نے ریکمینڈ کیا تھا اور یہ پروجیکٹ بھی میں اسی کے کہنے پر کر رہا ہوں جہاں پر وہ اپنے بھائی کی پوری بات سننے کے بعد وہ اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ آپ جلدی سے جلدی اس کانٹریکٹ کو بدل دے اور وہ اپنے بھائی کو کچھ کہنے ہی والی تھی تب ہی وہاں پر اس کا پتی آ جاتا ہے جو اس سے پوچھتا ہے کس کا کال تھا جہاں پر وہ کہتی ہے اس کیم کال تھا جس کے بعد اس کا پتی وہاں پر آ کر اس بچی کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے کہ تب بھی تھوڑی دیر بعد یابین اپنی پدنی سے کہتا ہے کہ حال ہی میں میں نے تمہارے بھائی کو ایک پروجیکٹ دیا ہے پر اس سمیں آپ کے اور آپ کے بھائی کے بیچ من موٹا ہو گیا تھا پر کیا ابھی اس میں آپ ہماری کچھ ہیلپ کر سکتی ہیں جہاں پر کیا نہ کہتی ہے مجھے اپنے بزنس کے معاملوں سے دور رکھو جہاں پر وہ چھپ ہو جاتا ہے اور اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے تب ہی اس کے بیٹی چھیک دیتی ہے جہاں پر کیا نہ کہتی ہے ابھی بھی اس کی تب بھی ٹھیک نہیں ہے جس پر اس کا پتی کیا نہ کے اوپر گصہ کرنے لگتا ہے ایسے دکھانے لگتا ہے جیسے کہ اسے اپنے بچے کی بہت اجازت جنتا ہے کہ تب ہی اسے کسی کا کول آتا ہے جس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہوگا اس کے بعد پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے کہ تب ہی کیانا کسی کو کول کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ پتہ کرے کہ یابین کہاں جا رہا ہے اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور ہم یابین کے ہاتھ میں ایک بریس لٹ دیکھتے ہیں اور وہ جیان لنگ کو کول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لئے کوئی سپرائز ہے اور ایسا کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اور یہ ساری باتیں کیانا کا ایک آدمی بھی سن لیتا ہے اور وہ کیانا کو جا کر یہ ساری باتیں بتا دیتا ہے جس کے بعد کیانا کہتی ہے تم کیسے بھی جا کر پتہ لگاؤ کہ یابین اور جیانگلنگ کے کوئی بچی بھی ہیں اس کے بعد وہ اسے ہاں میں جواب دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم کیانا کے بھائی مشٹر شو کو دیکھتے ہیں جو اس پروجیکٹ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوتا ہے اور وہاں پر وہ کچھ چھان بین کر رہا ہوتا ہے یہ دب اس کی ٹانگ کے نیچے ایٹا پڑتا ہے جس کی قارن میں ایٹ ٹوٹ جاتا ہے جس کو دیکھ کر مشٹر شو بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ یہ ایٹا اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کا اسسسٹن ایک ایٹے پہ تھوڑا سا پریش کرتا ہے جس کے قارن وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد مشٹر شو اپنے شاتی سے کہتا ہے کہ جا کر بتا کرو کہ ابھی تک کتنی فنڈنگ آئی ہے اور پھر وہ آدمی ماں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد مشٹر شو کہتا ہے کہ مجھے اس ایٹ کے چانچ کروانی ہوگی تھوڑی دیر بعد وہ آدمی وہاں آتا ہے اور مشٹر شو کو بتاتا ہے کہ ابھی تک منینز کی فنڈنگ آ چکی ہے اس کے بعد مشٹر شو کہتا ہے کہ یہ بیلڈنگ آج نہیں تو کل بند ہو کر رہے گی اس کے بعد یہ سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے کیانا کو اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں پر وہ اپنی بیٹی کو دوائی کھلا رہی ہوتی ہے پر اس کی بیٹی دوائی نہیں کھا رہی ہوتی ہے جہاں پر کیانا کہتی ہے اگر تم یہ دوائی کھاؤ گی تو میں تمہیں چوکلٹ دوں گی جہاں پر وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کیسے بھی کر کے اس دوائی کو کھا لیتی ہے جس کی قصہ میں بعد ہی وہاں بہت گصے میں یابین آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر کیانا کہتی ہے کہ تمہارے چکر میں میری بیٹی در گئی کہ تبھی یابین گصے میں کیانا سے کہتا ہے کہ تمہارے بھائی کی حمد کیسے ہوئی میرے دوارہ لائے گئے کونٹریکٹر کو کام سے نکالنے کی تمہارے پاس آگئی اور اب تم میرے ساتھ ایسا کرو گے اور اس کے بعد یابین اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیسے بھی کرو اور تم اپنے بھائی سے بات کرو اور اس میٹر کو سولف کرو جہاں پر کیانا کہتی ہے اگر میں اپنے بھائی سے اس کونٹریکٹر کو دوبارہ کام پر رکھنے کیلئے بات کروں گی تو کیا یہ آپ کی بیزتی نہیں ہوگی اور بھلا کھالی کونٹریکٹر کو لے کر آپ اتنا گصہ کیوں کر رہے ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے اس کونٹریکٹر کو اس پروجیکٹ میں جانبوش کر ڈالا تھا جہاں پر پھر وہ تھوڑا نروس ہونے رکھتا ہے اور بات گھوماتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو بس کسی کے بھی ساتھ انعائی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اس کے بعد بیاد بھی وہاں سے باہر چلا جاتا ہے اس کے بعد باہر جا کر وہاں پر جیانلنگ کو اسے روک لیتی ہے اور اس کے ساتھ پرٹ کرنے لگتی ہے اب یاوین اسے منع کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا نہ اندر ہی ہے اس کے بعد وہ دروازے کو لگا لیتا ہے جہاں پر پھر جیانلنگ کہتی ہے کہ تم دونوں کی میں نے بات سنی مجھے پتا چلا کہ وہ پروجیکٹ بند ہو گیا ہے اب بتاؤ تم ہمارے بچے کے ایڈمیشن کے لیے روپے کہاں سے لاؤگے جہاں پر یاوین کہتا ہے تم چنتہ مت کرو اور اس کے بعد اسے کیس کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے سریع سے جو سے بڑی عجیب سے سمیل آنے لگتی ہے جس کے قارن وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے جہاں پر جانگلنگ کہتی ہے کہ اس ڈاکٹر کے پکڑے جانے کے بعد اس ڈاکٹر کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے اس کے بعد مجھے اس ویکلانگ بچے کی اکیلے دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے جس کے قارن میں ریسرچ سے اتنی گند آ رہی ہے جہاں پر پھر یابن کہتا ہے اگر تم اس بچے کی دیکھ بھال کرتی ہو تو کیوں نہ تم اس کے سوپ میں کچھ ملا دو پھر یہاں پر یہ سینڈ کٹ ہو جاتا ہے اور پھر یہاں پر ہم کیانا کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی بیٹی کی ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر وہ آدمی آتا ہے اور اسے خوش خبری دیتا ہے کہ آپ کے بھائی نے اس پروجیکٹ کو بند کر دیا ہے اور جس نے اس پروجیکٹ میں روپے ڈالا تھا اس کے روپے انہیں واپس کر دیا گئے ہیں اور یہاں مشٹر یابن کو اس کے پانچ ملین واپس کر دیا گیا جس کو سن کر وہ بہت ہی خوش ہوتی ہے اور وہ چھوٹی سی بچی کہتی ہے کہ فائنلی میں نے اپنی موم کو جیل جانے سے بچا لیا اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ نے مجھے ایک کام دیا تھا یابن اور جیانگلنگ کے بچے کے بارے میں پتہ لگانے کا فی وہ انہیں فوٹو دکھاتا ہے جہاں پر وہ ان دونوں بچوں کے بارے میں بتاتا ہے جن میں سے ایک چھوٹی سی بیٹی ہوتی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا لڑکا بھی ہوتا ہے جہاں پر وہ آدمی کیانا کو اس لڑکے کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لڑکا آپ کی بیٹے کی عمر کا ہے جہاں پر کیانا کو پتا چلتا ہے کہ یابن اس کے ساتھ سرواز سے ہی چیٹنگ کر رہا ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک میٹ بھاگتی بھی آتی ہے اور کیانا کو بتاتی ہے کہ آپ کی بیٹے کی موہ سے خون کی الٹی ہو رہی ہے جسے سن کر وہ بھاگ کر جاتی ہے جہاں پر ڈاکٹر چین اس بچے کا چیک اپ کر رہے ہوتے ہیں اور کیانا کو بتاتے ہیں کہ اس کے کھانے میں شاید کسی نے زہر ڈال دیا تھا پر وہ زہر زیادہ خطرناک نہیں تھا جس کے کارنے یہ بچہ بچ گیا میں اسے دبائی دوں گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا پر آنکے سے آپ سب ہی دھیان رکھے گا اس کے بعد ڈاکٹر وان سے چلا جاتا ہے اور یہاں پر پھر میسٹر یابن کیانا کے اوپر گصہ ہونے لگتے ہیں اور ایسا دکھانے کے کوشش کرتے ہیں کہ اس سمیں اسے بہت زیادہ گصہ آ رہا ہے کہ تب یہاں پر جیانگلنگ بہت زیادہ ایکٹنگ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ہی اس بچے کی دیکھ بال کرتی ہوں یہ سب میری ہی گلتی ہے جہاں پر یابن ایکٹنگ کرتا ہے جیانگلنگ کو ڈاٹنے کی کہ تب یہاں پر کیانا کہتی ہے رہنے دو اب جو ہوا سو ہو اس کے بعد جیانگلنگ وہاں سے چلی جاتی ہے جہاں پر کیانا یابن سے کہتی ہے کیوں نہ ہم اپنے بیٹے کو نرسنگ ہوم بھیج دے جہاں پر یابن اس کی اس بات سے زہمت نہیں ہوتا اور اسے منع کرتا ہے جہاں پر کیانا کہتی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کا یہاں میں اچھے صدیان نہیں رکھ پا رہے ہیں اور اس کے قارن کئی سارے جنہ سے جہر دے رہے ہیں میں ایک ایسا نرسنگ ہوم جانتی ہوں جو کہ ہمارے بیٹے کا فری میں علاج کرے گا اور ہمارے گھر میں جو اتنی بڑی بڑی مشین رکھی ہے اس کا بھی روپے بچ جائے گا جو کہ بین افالدو کا برباد ہو رہا ہے اس کی اس بات کو سن کر یابین اپنے مند میں سوچتا ہے کہ بڑی آئی رہے گا اگر میں اسے وہاں بھیج دوں گا تو میرے پاس روپے بھی بچ جائیں گے اور اس روپے سے میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروا پاؤں گا اس کے بعد وہ کیانا سے کہتا ہے کہ جیسا تمہاری مرضی اس کے بعد ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ہم کیانا کو دیکھتے ہیں جو کہ فون میں اپنے بھائی سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کا آپ کے نام سے نرسنگ ہوم میں بھیجنا چاہتی ہوں پر اس بات کی خبر یابین کو پتا نہیں چلنے چاہیے اس کے بعد وہ فون کارڈ دیتی ہے اور ہم یابین کو دیکھتے ہیں اور کیانا اپنے مند میں کہتی ہے کہ میرے بچے ہی میرے لئے سب کچھ ہیں اور تم نے جو کیا ہے اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی اس کے بعد سین کٹ ہوتا ہے اور ہم ہسپیٹل کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ایک نرس انہیں بتاتی ہے کہ ہم آپ کے بیٹے کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کریں گے جہاں پر کیانا اس کا سکریہ کرتی ہے اور اس کے جانے کے بعد وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ تمہاری ایسی حالت کا کارن صرف میں ہوں کیونکہ میں تمہاری کبھی اچھے سے دیکھ بھال نہیں کر پائی جہاں پر پھر وہ چھوٹی سی بچی اپنی موم سے کہتی ہے کہ آپ ٹینشن مطلب بھائی جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے اس کے تھوڑے دیر بعد اس کا بیٹا اٹھ جاتا ہے اور خود ہی بیٹھ جاتا ہے جس کو دیکھ کر اس کی موم بہت دیکھ خوش ہوتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بیٹے کو بھی اس بچی کی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے جہاں پر پھر وہ لڑکا اپنی موم سے پوچھتا ہے کہ وہ اسپطال میں کیسے ہے جہاں پر بے بچی اسے بتاتی ہے کہ اس کے گندے ڈیڈ نے اسے جہر دینے کی کوشش کری تھی جس کے بعد اسے مجبورن اسپطال میں لانا پڑا کہ تب بھی یہاں پر کیانا کا بڑا بھائی مشٹر شو آ جاتا ہے اور وہ اپنے بھانجے کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے اور اس کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ وہ ابھی ٹھیک ہے کہ تب بھی یہاں پر کیانا اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور اس کو جا کر گلے لگا لیتی ہے جہاں پر اس کا بھائی اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تم رو کیوں رہی ہو کیا کہ تب بھی اس کی بچی کہتی ہے کہ اس کے گندے ڈیڈ نے اس کے بھائی کو جہر دے کر مارنے کی کوشش کری اور اس کا ڈیڈی اس کی مام کے ساتھ بھی بہت بری حرکت کرتا ہے اور اسے مارتا پیٹتا ہے اور یہ ساری باتیں مشٹر سو بھی سن لیتا ہے اور پھر وہ اپنی بہن کو تسلی دیتا ہے اپنے بھانجے کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا اب تم ٹھیک ہونا جہاں پر وہ کہتا ہے اب میں تھوڑا اچھا اچھا محسوس کر رہا ہوں جہاں پر پھر مشٹر شو کہتے ہیں کہ یابین ایک بہت ہی بیکار انسان ہے جہاں پر وہ چھوٹی بچی کہتی ہے کہ یابین بہت ہی گندے ڈیڈ ہیں اور وہ شو فیملی کی پوری پروپرٹی کو حرپ لینا چاہتے ہیں اور اپنے ناجائج بچوں کو سوپ دینا چاہتے ہیں اسی لئے ماما آپ کو میری مام کی ہیلپ کرنی ہوگی باکہ ہم اس کے گندے راتوں کو پورا ہونے سے روک سکے تب یہاں پر کیانا اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ آپ کو کیسے بھی کر کے میرے بیٹے کا دھیان رکھنا ہوگا اور اس کی رکشہ کرنی ہوگی جہاں پر پھر مشٹر شو اپنی بہن سے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں بھی اب اس آدمی سے ڈیواؤس لے لینا چاہیے جہاں پر کیانا کہتی ہے کہ ہاں میں اسے ڈیواؤس تو دے دوں گی کیونکہ اب میں اسے بالکل بھی پیار نہیں کرتی ہوں کیونکہ اس نے میرے بچوں کی جان لینے کی کوشش کری پر اس کے لئے ابھی ڈیواؤس کوئی سزا نہیں ہوگی اور اس نے جو میرے بچوں کے ساتھ کیا اس کے لئے میں بہت ہی بڑی سزا دینا چاہتی ہوں اسے جہاں پر اس کا بھائی کہتا ہے کہ تمہارا اس آدمی کے ساتھ رہنا بلکل بھی صحیح نہیں ہے جہاں پر کیانا کہتی ہے کہ آپ چنتہ مت کرو میرے ساتھ میری بیٹی ہے نا میں سب سنبھال لوں گی جہاں پر وہ اس آدمی کو کہتا ہے کہ تمہیں کیسے بھی کر کے میری بہن کو پروڈیکٹ کرنا ہوگا پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم کیانا کو اپنے گھر میں آتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر یہ آپ ان گصے میں اس کے پاس آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئی تھی اور وہ پانچ ملین کا کارٹ کہاں پر ہے جہاں پر کیانا اسے کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر نرسنگ ہوم گئی تھی جہاں پر ڈاکٹر نے مجھے پتایا کہ اس کا بیٹا کھڑا ہو سکتا تھا بس اس کے لئے انہیں باہر سے ڈاکٹر ہائر کر کے بلانا ہوگا اور اس کے لئے انہیں میں نے پورے پیسے دے دی جہاں پر وہ کیانا کے اوپر چلانے لگتا ہے جہاں پر پھر کیانا اسے پوچھتی ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے جہاں پر پھر کیانا سے وہ کہتا ہے اسے ایک بہت ہی گمبیر بیماری ہے وہ چاہے جتنا بھی پیزہ کچھ کر لے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اس کے بعد ہمیں فلیش پیک کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیانا اپنے بڑے بھائی کو وہ کارٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کارٹ پانچ ملین یوان کا ہے جو کہ میرے بیٹے کے علاج کیلئے لائے گیا تھا پر اس آدمی نے اس روپے کا استعمال اپنے نازائد بچوں کے ایڈمیشن کروانے کا سوچا تھا پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں پریزن ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیانا اپنی بچی کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہ ایک گلاس میں دودھ لے کر یابن بھی آ جاتا ہے اور کیانا کو دیتا ہے اور اسے پینے کے لئے کہتا ہے اور اس کی بیٹی کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے کہ تب ہی وہ کیانا سے کہتا ہے کہ میرے چچیرے بھائی کے دو بچی ہیں جو کی شہر میں پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کے رہنے کے لئے یہاں میں کوئی بے جگہ نہیں ملی تو کیا ہم اس بچوں کو یہاں پر رکھ سکتے ہیں جہاں پر وہ چھوٹی بچی کہتی ہے کہ میرے بھائی کو یہاں سے نکال کر اپنے دونوں نازائد بچوں کو یہاں لانا چاہتے ہیں جہاں پر فرکیانا کہتی ہے کہ کون سا چچیرہ بھائی تم تو انات ہونا جس کو سن کر وہ چپ چاپ ہو جاتا ہے اور باتوں کو گھوماتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست ہے اس کے بچے ہیں جہاں پر فرکیانا کہتی ہے کہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر وہ بچے یہاں پر آئیں گے تو ان کی دیکھ بھال کون کرے گا اور بچے یہاں آ کر رہنے لگیں گے تو آس پاس کے لوگوں کو کیا لگی گا کہ وہ تمہارے نازائج بچے ہیں کیونکہ آج کے سامنے میں کوئی بھی دوسروں کے بچے کو نہیں رکھتا جہاں پر کیانا کی ایسی باتیں سن کر وہ کیانا سے کہتا ہے کہ آج کل تم بہت زیادہ عجیب باتیں کرنے لگی ہو اور اس کے بادوں وہاں سے چلا جاتا ہے جہاں پر فرکی وہ چھوٹی بچے کہتی ہے کہ ماں اپنے تو ایک ہی بار میں گندے ڈیڈی کی حالت خراب کر دی نیکسٹ ڈیڈے ہم دیکھتے ہیں کہ جیان لین اور اپنے دونوں بچوں کو کار سے لے کر وہ کہیں جا رہا ہوتا ہے اور جیان لین اپنے بچوں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ڈیڈ ہمیں نیو گھر لے کر جا رہے ہیں اور اب تم لوگوں کی لائف اچھی ہونے والی ہے اور تم لوگ اسکول بھی جانے والے ہو پر جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچتے ہیں تو وہ تینوں شوکڑ ہو جاتے ہیں اور جیان لین اس پر چلانے لگتی ہے کہ آخر یہ وہ گھر ہے جس میں تم ہمیں رکھنا چاہتے ہو تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس طرح اسی جگہ پر رہوں گی پھر بچے کہنے لگتے ہیں کہ ڈیڈ ہمیں تو منشن میں رہنا تھا کہ آپ ہمیں کہاں لے کر آ گئے پھر جیان لین بھی اس پر چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے میرے پیسے لا کر دو پھر یابن بتاتا ہے کہ کیانا نے اپنے بیٹے کی ٹریٹمنٹ میں خرچ کر دیے پھر جیان لین پوچھتی ہے پھر بچوں کی سکول کا کیا ہوگا تو وہ کہتا ہے جو میں نے ہمارے لئے منشن کھریدا تھا اسے میں نے بیج دیا ہے جیان لین ابھی بھی اس پر غصہ کیا جاری ہوتی ہے تو اس پر وہ چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دوبارہ میری انسلٹ مت کرنا یہ سب میں تمہارے لئے ہی کر رہا ہوں دوسری طرف اسسٹنٹ اس بارے میں کیانا کو بتا دیتا ہے کہ اپنے ان دونوں نازائج بچوں کو سکول بھیجنے کے لئے یابن نے اپنی پروپٹی بیج دی ہے اور وہ ان لوگوں کو کوئی چھوٹے سے گھر میں رہنے کے لئے لے کر گیا ہے یہ سن کر کوکو کو بہت غصہ آتا ہے کہ وہ چیٹر ڈیڈ کتنے زیادہ خراب ہے پھر یہ کہتی ہے کہ ان دونوں چیٹر کے اوپر تھنڈرگ سٹرائک پڑنا چاہیے کیانا سن کر اپنی بیبی سے کہتی ہے کہ تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو تمہارے ڈیڈی کے پاس تو دل ہی نہیں ہے پھر وہ کوکو کہنے لگتی ہے کہ موم مجھے نیوز دیکھنا ہے پھر کیانا نیوز چلا دیتی ہے اور دکھاتی ہے تب ہی نیوز میں بتایا جارہا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں بجلی گر گئی ہے اور وہاں پر کوئی کپر رومانس کر رہے تھے تب ہی ان دونوں کے اوپر بجلی گر گئی یہ سن کر اسے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چیٹرز کو سزا مل گئی تب ہی میڈ یہاں پر آ کر کیانا کو اس بارے میں بتاتی ہے کی ماسٹر واپس آ گئے ہیں لیکن ان کی حالت کافی زیادہ خراب ہے کیونکہ ان کے اوپر بجلی گر گئی تھی پھر کیانا سوچتی ہے کہ گوڑ نے اسے سجا دی ہے پر کیانا یابن سے ملتی ہے اور اس کے اوپر ہس رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ ایسا کیسے ہوا تو وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو بچانے کے لئے گیا تھا میں نے نیوز دیکھ لی تھی جس کے گھر میں بجلی گری تھی وہ لوگ گھر میں رومانس کر رہے تھے تو کیا تم انہی کپل کو بچانے گئے تھے یا پھر کیانا کو ساری چیزیں یاد آنے لگتی ہے اور وہ بہت ہی امبارس فیل کرتا ہے پھر وہ کہتی ہے وہ میٹ کہا ہے مجھے اسے کچھ کام دینا تھا تو وہ کہتا ہے وہ گھر چلی گئی پھر نیکسٹ ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ جیانگ لنگ کیانا کے لئے بریکفرٹ سرف کرتی ہے اور اس نے وگ لگائی ہوتی ہے تو کیانا اس سے پوچھتی ہے کہ آخر تمہارے بار لوگوں کیا ہو گیا وہ جان بجھ کر اسے اس نیوز کے بارے میں بتاتے ہوئے کل کے انسیڈنٹ کے بارے میں یاد دلاتی ہے پھر کیانا جیسی اس کا لائے وصو پینے جا رہی ہوتی ہے تو کوکو اسے منع کرتی ہے اور کہتی ہے ممی سے مت پیو اس میں جہر ملائی ہوئی ہے تاکہ آپ بیمار ہو جاؤ پھر ہم دیکھتی ہیں کیانا گھر کے باہر جاتی ہے یہاں پر اس کا بھائی اس سے ملنے آیا ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے گینٹ پا کے 68 برڈے پارٹی آنے والی ہے تو اس میں تمہیں ضرور آنا ہے تب ہی یہاں پر جیانگ لگا جاتی ہے اور کوکو سمجھ جاتی ہے کہ یہ اس کے اوپر نظر رکھ رہی ہے پھر کیانا اس سے ہاں سے جانے کے لئے کہتی ہے پھر وہ پھر بھی نہیں جاتی اور دروازے کی پیچھے چھپ کر ان لوگوں کی باتیں شن رہی ہوتی ہے تو کیانا اپنے بھائی کو اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی میرا اور فیملی کا رشتہ بہت خراب ہو چکا ہے اور اسی لئے میں گینٹ پا کی بڑے پارٹی میں نہیں جا سکتی پھر یابین کمپنی میں ہوتا ہے اور اس کی سیکریٹیو سے بتاتی ہے کہ کمپنی میں پیسے ختم ہو گئے ہیں اور اسے افکیانا کی فیملی کے ساتھ کانڈیکٹ کرنا ہوگا تب ہی اسے پیسے ملیں گے پھر یابین گھر آنے کے بعد اسے اس بارے میں پوچھتا ہے کہ آخر اس کا بھائی یہاں پر آیا تھا تو پھر کیانا بتاتی ہے ہاں بھائی مجھے ڈیڈ کی بڑے پارٹی میں انوائٹ کرنے کے لیے آیا تھا پھر میں نے اسے منع کر دیا میرا فیملی کے ساتھ ریلیشن اچھا نہیں ہے پھر یابین کہتا ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ ایسے دور نہیں رہنا چاہیے دیکھو ہمیں اس بڑے پارٹی میں ضرور جانا چاہیے یہاں پر کیانا مان جاتی ہے پھر یابین کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس کی فیملی کے ساتھ ڈیل کر پائے گا اور اس سے پیسے لے گا یہاں پر کیانا تو سمجھ رہی ہوتی ہے کہ وہ یہی چاہتا تھا پھر اس کے بعد یہ دونوں کیانا کی گھر پہنچے ہیں اور یہاں یابین بہت ہی اچھا بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے گفت لے کر آئی ہوں تب ہی کوکو یہاں پر کیانا کی پوری فیملی کو دیکھ کر بہت ہی کچھ ہوتی ہے کہ میرے انکلز کتنے زیادہ ہینڈسوم ہیں اور میرے گینپا بھی ایک دم ینگ لگ رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیانا کی چھوٹے بھائی اور اس کے ڈیڈ کو کوکو کی باتیں سنائی دی رہی تھی اور وہ لوگ بھی شاک ہو جاتے ہیں کہ آخر انہیں کوکو کی باتیں کیسے سنائی دی پھر یہاں پر اس کے ڈیڈ کوکو کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں اور کوکو بہت ہی کچھ ہوتی ہے اور پھر کوکو اپنے گینپا کو بتانے لگتی ہے کہ آپ میری پیاری سی ممی کو بچا لو میرے ڈیڈ کے پاس میسٹریس ہے اور وہ مجھے اور میری ممی کو مارنا چاہتے ہیں اب یہ لوگ بردے سیلیبریٹ کرتے ہوئے ڈینر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر یابین اس کے ڈیڈ کو کوئی پروجیکٹ کے بارے میں کانٹریکٹ دے رہا ہوتا ہے پھر یہاں پر کوکو اپنے گینپا کو بتانے لگتی ہے یابین کیا فروڈ کرنا چاہتا ہے اور ان لوگوں سے کیسے پیسے لوٹنے والا ہے گینپا کو اور کیانا کے چھوٹے بھائی کو یہ ساری باتیں سنائی دے جاتی ہے اور کیانا کا چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ تم یہاں پر میرے ڈیڈ کا بردے سیلیبریٹ کرنے آئے ہو یا پھر بیجنس کے لئے آئے ہو یہاں پر کیانا یابین کی سائٹ لیتے ہوئے ایکٹنگ کرتی ہے اور اپنے ڈیڈ کو پروجیکٹ کے بارے میں ڈیٹیلز دیکھنے کے لئے کہتی ہے تو یابین سوچتا ہے اچھا ہے یہ میرے جال میں فسی ہوئی ہے پھر اس کے ڈیٹ اس کانٹریکٹ کے لئے مان جاتے ہیں اور یابین ان سے ایک بلین ادھار لے رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے وہ انویسٹمنٹ سمجھے کیونکہ پروجیکٹ میں ان کا ڈبل فائدہ ہوگا تب ہی اسی بیچ کیانا کہنے لگتی ہے نہیں ہم یہ پیسے فری میں نہیں لیں گے اور یہ پیسے ادھار ہوں گے اور یابین لکھ کے دے گا کہ وہ یہ پیسے ضرور واپس کرے گا پھر یابین کو بہت زیادہ گصہ آ رہا ہوتا ہے کیانا ترنت ہی اسے لکھوا لیتی ہے اور سائن بھی کروا لیتی ہے کہ اسے ایک دن یہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے اور اسے گصے میں نہ چاہتے ہوئے بھی سائن کرنا ہی پڑتا ہے پھر پارٹی کے بعد جب یہ دونوں گھر جانے لگتے ہیں تو یابین اس پر گصہ کرنے لگتا ہے کہ اگلی بار تم بجنس میٹر میں مت انوالف ہونا تو یہ کہتی ہے ابھی نہیں ملتا پھر یابین ترنت اسے معافی مانگنے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اسے تو میں بعد میں دیکھ لوں گا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یابین کیسے ان لوگوں کو کانٹریکٹ میں فسانا چاہتا تھا یابین کا چھوٹا بھائی کہتا ہے اپنے ڈیٹ سے کہ آپ کو بھی کوکو کی آواز سرائے دے رہی تھی نا تو وہ کہتے ہیں ہاں پھر یہ سبھی ڈسکرس کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے جان بوش کر یابین کی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے کے لئے مانے تاکہ یہ لوگ پتا کر سکے کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے اور پھر یہ لوگ اس کو اسی کی جال میں فسادے پھر ہمیں نیکس رسین میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر یابین کیانا کے بھائی کی کمپنی میں گیا ہوتا ہے اور تبھی یہاں پر وہ اس کے آفیس میں آتا ہے اور وہ اس کی سیٹ پر بیٹھ کر سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیسے ایک دن اس کمپنی کو وہ لے لے گا تبھی اس کا بھائی وہاں پر آ جاتا ہے اور پھر یہ اچھے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کانٹریکٹ ڈیل کر لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اسے پیسے کب ملیں گے تو کیانا کا بھائی کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے پھر اس کا بھائی یہاں پر اپنی کمپنی کے ایک ڈائریکٹر کو بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہماری کمپنی کی طرف سے یہ تمہیں سر پروجیکٹ میں کام کرے گی پھر یابین اس لڑکی کو دے کر بہت ہی خوش ہو جاتا ہے اور پھر یابین اس لڑکی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ پتہ لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کمپنی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہو تو یہ کہتا ہے کہ تم مجھے ایسے دھمکی نہیں دے سکتی پھر یہ اسے سیڈیوس کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم دونوں ساتھ میں کام کر سکتے ہیں تو یہ اسے کس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم بھی میری طرح بہت سمارٹ ہو پھر یاب کیانا کے بیٹے کو دیکھتے ہیں جو ہسپٹل میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور فائنلی اب وہ کھڑا ہو پا رہا ہوتا ہے جیسے ہی اس بارے میں کیانا کے بھائی کو پتہ چلتا ہے تو وہ اسے کال کر کے اسے گوڈ نیوز دیتا ہے کیانا بہت ہی خوش ہوتی ہے اور کوکو سے کہتی ہے کہ چلو تمہارے بھائی سے ملنے کے لئے ہسپٹل چلے جیان لین بھی یہ سن لیتی ہے اور کیانا کے پیچھے کرتے ہوئے ہسپٹل چلی جاتی ہے اور بہت ہی شوق ہو جاتی ہے کہ آخر اس کا بیٹا ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے یہ ترنت ہی اس بارے میں بتانے کے لئے یاب ان کو کال لگا رہی ہوتی ہے پر وہ کال نہیں اٹھاتا پھر رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیانا اور یاب ان ساتھ میں روم میں ہوتے ہیں تب ہی اچانک سے یہاں پر جان لینا چاہتی ہے اور یاب ان کا فون لے کر وہ دیکھ لیتی ہے کہ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے اور اس کی فوٹو دیکھ رہا تھا کہ تب ہی وہ اس سے کہتا ہے کہ یہاں سے چپ جا باہر جاؤ اگر یہ اٹھ گئی تو وہ تمہیں دیکھ لے گی پھر نیکٹ مارننگ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جیان لین ان لوگوں کے لئے بریکفش شرف کرتی ہے اور کیانا کے لئے وہی جہر والا سوپ لائی ہوتی ہے جس میں وہ دھیرے دھیرے بیمار ہو جائے کیونکہ کوکو نے یہ بات بچا چکی تھی تو کیانا وہ نہیں پیتی جان بچ کا اسے یابن کو پینے کے لئے دیتی ہے لیکن جیان لین منہ کرنے لگتی ہے کہ اس نے یہ سوپ کیانا کے لئے بنائی ہے تو یہاں پر کیانا اس سے کہتی ہے کیا تم نے اس میں کچھ ملایا ہے جو تم منہ کر رہی ہو پھر وہ یابن کو پلا دیتی ہے یابن جیسے اسے پیتا ہے تو اسے ایچنگ شروع ہو جاتی ہے اور پھر بریکفش کے بعد وہ جیان لین کو اکیلے میں جا کر چلاتا ہے کہ کیا تم مجھے مارنا چاہتی ہو تو یہ بات آتی ہے کہ میں نے یہ اس کے لئے تیار کیا تھا نہ کی تمہارے لئے پھر یہاں پر یابن کمپنی میں جاتا ہے تو تب ہی یہاں پر وہ اسے میڈیشن لگانے میں ہیلپ کرتی ہے اور وہ جان بوچھ کر اسے اپنے جال میں فسا رہی ہوتی ہے اور وہ فستا جارہا ہوتا ہے اور پھر یہ جیانگلین پر دھیان دینا بند کر دیتا ہے اور اسے چلانے لگتا ہے تو وہ اسے سمجھاتی ہے جس لڑکی کو تم پسند کرتے ہو شاید وہ اسپائے بھی ہو سکتی ہے جس پر وہ کہتا ہے بلکل بھی نہیں وہ بہت اچھی ہے اور تم میرے لئے ہمیشہ پرابلم کیریٹ کرتی ہو اب یہ سب کرنا بند کر دو اور بہار سے کیانا اور کوکو بھی یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ جیانگلین جو ان کے ساتھ کر رہی تھی وہ اب اس کے ساتھ ہو رہا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیانگلینگ اس کے بیٹے سے بدلہ لینے کے لیے اسے ہسپیٹل میں مارنے کے لیے جاتی ہے پھر پھر اسے پتا چلتا ہے کہ کیانا نے اپنے بیٹے کو اپراد بھیج دیا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیانا نے تو اپنے دونوں بچوں کو لے کر اپنے ڈیٹ کی گھر آئی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کر رہی ہوتی ہے اور کیانا کا بیٹا اسے کہتا ہے کہ مام آپ میری بالکل فکر مت کرو جو کہ وہاں جاتے ہیں اور گصے میں یابین کا کالر پکڑ لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بھلا تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے پیسوں سے اپنی گلتیوں کو چھپانے کی جہاں پر پھر یابین کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے میری وائف شو فیملی کی بیٹی ہے آپ بتاؤ آپ کو کتنے روپے چاہیے جہاں پر یابین کہتا ہے کہ آپ کو کوئی گلت فہمی ہوئی ہے جس کے بعد وہ اسے بیٹھاتا ہے اور اسے سیکریٹ پینے کے لئے کہتا ہے اور کہتا ہے اسے میں نے سپیس لی آپ کے لئے یورپ سے منگوایا ہے جس کے بعد میسٹر جیا کہتے ہیں دیکھو مجھے اتنے چھوٹے سے اماؤنٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہے پر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا جس کے قارن میں بہت ہی زیادہ گصے میں تھا جس کے بعد میسٹر جیا کہتے ہیں کہ اگر تم میرا ایک کام کر دوگے تو میں تمہارا سارا روپے ماف کر دوں گا اس کے بعد یابین کہتا ہے آپ کا کام مطلب میرا کام آپ بتائیے اس کے بعد وہ سب کچھ بتاتا ہے جس کو سن کر یابین کہتا ہے کہ شو یوزین تو میرا برادر ان لو ہے جہاں پر پر میسٹر جیا کو بہت غصہ آجاتا ہے اور وہ اس کے اوپر چلانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے برادر ان لو نے میری بیٹی کو پلائگنٹ کیا ہے اور اب وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے اس کے بعد میسٹر جیا اس کے جیب میں ڈرکس ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم نے میرا یہ کام نہیں کیا تو میں پولیس کو بتا دوں گا کہ تمہارے پاس ڈرکس ہے اس کے بعد یہاں پر سین چینج ہوتا ہے اور ہم سو یوزین کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک کلب میں ہوتا ہے جس کے پاس کئی سارے فینس آتے ہیں اور سے سائن کروارے ہوتے ہیں کہ تب ہی یہاں پر ایک آدمی میکسی سبی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے سو یوزین زلد ہی ایک آوارڈ جیت کر لانے والے ہیں جس کے بعد سو یوزین کھڑا ہوتا ہے اور سبی کو کہنے لگتا ہے کہ اس بار آوارڈ لانا مشکل ہے پر اگلی بار میں بہت محنت کروں گا اور آپ کے لئے آوارڈ جرور لے کراؤں گا اس کے بعد وہ آدمی سو یوزین کو ایک انویسٹر سے ملانے کی بات کرتا ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انویسٹر اور کوئی نہیں بلکہ یابن ہوتا ہے میں اس کے پاس جاتا ہے اور سے کہتا ہے کہ میرے لئے بہت ہی سممان کی بات ہے کہ میں تمہارے مووی میں انویسٹ کر رہا ہوں جہاں پر سو یوزین کہتا ہے کہ مجھے ایسی انسان کے ساتھ کام نہیں کرنا جو کسی عورت کے اوپر جیتا ہو اس کے بعد آس پاس کے لوگ باتیں بنانے لگتے ہیں جس کے کاران نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اسے ڈیل کرنا پڑتا ہے پھر وہ ایک گلاس ڈرنگ بھی کر لیتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ اب انیک لڑکی سے بات کر رہا ہوتا ہے اسے ڈرکس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو میں تمہیں پورے کی پورے ون میلین یون دوں گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سو یوزین وہاں پر ڈانس کر رہا ہوتا ہے تب بھی اس کے سر میں عجیب سا درد ہونے لگتا ہے کہ تب بھی وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے اور اسے اپنے ساتھ ایک روم میں لے جاتی ہے اور ایک پانی کی گلاس میں ڈرکس کو ملا کر اسے پلانے لگتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سو یوزین اسے پینے سے منا کر رہا ہوتا ہے پر وہ اسے پلا دیتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کے کپڑے کھولنے لگتی ہے پھر یہاں پر سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے ریپورٹرز آ رکھے تھے اور اس کی فوٹو لینے لگتے ہیں کہ تب یہاں پر پولیس آتی ہے اور اسے وہاں سے لے جاتی ہے پھر یہاں پر سین کٹ ہوتا ہے اور ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی اسپطال کے باہر ہوتی ہے اور وہ کسی کو کال کر کے بولتی ہے کہ تم نے جو مجھے کام دیا تھا وہ کام میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے اور اب پولیس چیک اپ کرنے کے لئے آ گئی ہے تو اب بتاؤ تم میرے پیسے کب دو کے جہاں پر یابین کہتا ہے جلد ہی پھر وہ لڑکی وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی ہم گاڑی میں مشٹر شو کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ساری باتیں سن لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوکو نے سہی کہا تھا کہ اس کے بھائی کو فسانے کی پیچھے یابین کا ہی ہاتھ ہے اور ہم کیان کو اس کی بیٹی کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ تب ہی اس کے پاس کسی کا فون آتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے بھائی کو پولیس نے پکڑ لیا ہے اور اس کے اوپر ڈرکس لینے کا آر اپ ہے اس کے بعد وہ اسے بتاتا ہے کہ اس سب میں یابین ملا ہوا ہے اور ہمیں اپنے بھائی کو بچانے کے لئے یابین کے قلاب سبود ہی کٹا کرنا ہوگا ان دونوں کے بیٹھ بچت چل ہی رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر یابین آ جاتا ہے اور کیانا سے پوچھتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو جہاں پر وہ بات گھما دیتی ہے جہاں پر یابین کافی زیادہ رومنٹک ہونے لگتا ہے جس کے بعد کیانا کہتی ہے یہاں پر ابھی کوکو بھی جگی ہوئی ہے تم پہلے جا کر نہ آ لو اس کے بعد وہ اپنا کوٹ اتار کر اسے دے دیتا ہے اور وہ نہ آنے چلا جاتا ہے تب ہی ہم کوکو کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی مام کو کہتی ہے کہ وہ ڈیڈ کی پاکٹ کو چیک کریں اس میں اسے ضرور کوئی ان کے خلاف ثبوت مل جائے گا اور جب کیانا اس کا پاکٹ چیک کرتی ہے تو اسے اس میں ڈرکس ملتا ہے پھر سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں پولیس اسٹریشن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم ان دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک پولیس آفیسر آتا ہے اور انہیں شو یوزن کا ریپورٹ دکھاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ان کے شریع میں بہت بڑی ماترہ میں ڈرکس ملا ہے جس کو سن کر سے وہ یوزن بھی کافی زیادہ رونے لگتا ہے اور کہتا ہے اب میرا کریئر برباد ہو جائے گا جہاں پر پھر پولیس آفیسر کہتا ہے کہ ہم بھی کافی زیادہ حیران ہیں کیونکہ ہمیں بھی بڑا عجیب لگ رہا ہے جب ہم نے ان کا چیک اپ کیا تھا تو ہمیں پتا چلا کہ ان کے شریع میں ڈرکس کسی طریقے کے لگ بڑ دوارا گیا ہے جہاں پر پولیس آفیسر اس سے کہتا ہے کہ آپ ایک بار یاد کیجئے کہ آپ نے کسی آدمی کے ہاتھوں سے کچھ پیا تو نہیں تھا جہاں پر فیشو یوزن اپنا فلیش پیک یاد کرنے لگتا ہے جہاں پر اسے یاد آتا ہے اس لڑکی نے اسے پینے کے لئے پانی دیا تھا اور یہ ساری باتیں وہ پولیس آفیسر کو بتا دیتا ہے اس کے بعد مشٹر شون دونوں جنہیں کی اچھے سے چھان بین کرنے کے لئے آفیسر کو کہتا ہے جہاں پر پولیس آفیسر مشٹر شون کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر اچھے سے چھان بین کی پر انہیں وہاں پر کوئی بھی کیمرہ یا ایسا پروف نہیں ملا اس کے بعد یہاں پر سین کٹ ہوتا ہے اور ہم یابین کو مشٹر جیہ کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں پر مشٹر جیہ یابین کی اس کام سے کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور یہاں پر یعوین کہتا ہے کہ آپ کو آپ کا وعدہ یاد ہے نا یہاں پر وہ ویکٹی کہتا ہے کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے تم چنتہ مت کرو اس کے کچھ چمیں بعد ہی وہاں پر اس آدمی کی بیٹی آ جاتی ہے اور اپنے ڈیٹ کے اوپر گصہ کرنے لگتی ہے کہ آپ نے سی یوزن کے زیادہ سا کیوں کیا جہاں پر اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ تم کیسے بھول سکتی ہو کہ اس نے تمہیں پریگنٹ کیا ہے یہاں پر اس کی بیٹی بتاتی ہے کہ اس کے پیٹ میں شو یوزن کا بچہ نہیں ہے جس کے بعد اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ کس کا بچہ ہے جہاں پر اگو اپنے ڈیٹ کو اشارہ سے یابن کو باہر نکلنے کے لئے کہتی ہے اس کے بعد یابن کو وہ باہر جانے کے لئے کہتا ہے اور وہ اپنے ڈیٹ کو پوری کہانی بتاتی ہے کہ اس رات جب شو یوزن کو گفت دینے گئی تھی تو اس نے اس گفت کو لینے سے منع کر دیا اور اس نے ڈرنک کر لی اس کے بعد جب وہ وہاں سے لوٹ رہی تھی تب کچھ آدمیوں سے پریشان کرنے لگے تھے تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور ان سب کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اور مجھے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور فیام دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی باتیں باہر کھڑا یابن بھی سن رہا ہوتا ہے اس کے بعد یابن کسی کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی سے پتہ لگاؤ کہ میجریا کے پیٹ میں کس کا بچہ ہے پر سین کٹ ہو جاتا ہے اور ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ جیان لنگ کے گھر میں آیا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیان لنگ اسی آدمی کی بہن ہے جس کے بعد وہ آدمی اپنی بہن کو بتاتا ہے کہ میجریا کے پیٹ میں میرا بچہ ہے اور اس کا باپ مجھے کھوج رہا ہے تو مجھے کیسے بھی کر کر بچا لو جہاں پر اس کی بہن کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اب تو تم بہت بڑی پوزیشن پالوگے جہاں پر وہ کہتا ہے کہ اس کا باپ مجھے جان سے مارنے کے لئے کھوج رہا ہے پھر یہاں پر جیان لنگ اس کی ایک بات نہیں سنتی اور اسے وہاں سے بھگا دیتی ہے اس کے بعد اندر جاتی ہے جہاں پر یابین اس سے کہتا ہے کہ میں نے کسی کو دروازے کے باہر کھڑا دیکھا وہ کون ہے جہاں پر جیان لنگ کہتی ہے کوئی نہیں بس کھالی پیسے مانگنے کے لئے آئے تھا جہاں پر وہ یابین سے پوچھتی ہے کہ کیا چل رہا ہے پھر یابین بتاتا ہے کہ میشٹر جیہ کسی کو کھوج رہے ہیں جس کا بچہ اس کی بیٹی کے پیٹ میں ہے اور میشٹر جیہ نے اسے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں نے اس آدمی کو کھوج کر اسے دے دیا تو وہ مجھے مو مانگی رکم دیں گے اس کے بعد میری ساری پرابلم ختم ہو جائے گی اس بات کو سن کر جیان لنگ کافی دارہ ڈرنے لگتی ہے اور اس کے بعد سن کٹ ہو جاتا ہے اور ہم میشٹر جیو کو دیکھتے ہیں جو پولیس اسٹیشن میں ہوتے ہیں جہاں پر وہ اپنے بھائی سے ملتے ہیں اور وہاں پر کھڑے پولیس آفیسر سے پوچھتے ہیں کیا انہیں کچھ پتا چلا جہاں پر پولیس آفیسر بتاتا ہے کہ اس لڑکی نے اپنے آپ کو سرینڈر کر دیا ہے اور اس نے اپنے گلتی ایکسیپٹ کر لی ہے اور اگر اس سے کچھ آگے پتا چلے گا تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اس کے بعد وہ دونوں بھائی وہاں سے چلے جاتے ہیں جہاں پر ہم انہیں کار میں بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر سو یوزن اپنے بڑے بھائی سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ لڑکی کیا کرنا چاہتی ہے پہلے اس نے مجھے فس آیا اور بعد میں خودی اپنے آپ کو سرینڈر کر دیا جہاں پر اس کا بڑا بھائی کہتا ہے کہ شاید اسے بہت زیادہ گلت فیل ہو رہا ہوگا اس کے بعد وہ اپنے بھائی کو میسید دکھاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مجھے ماف کر دو میرے کارن تمہیں اتنا کشت ہوا اس کے بعد سین کٹ ہوتا ہے اور ہم دیا لنگ کو دیکھتے ہیں جو کی کام کرتے کرتے بھی آپ ان کی باتیں یاد کر رہی ہوتی ہے اس کو یاد کر کے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور تورنت اپنے بھائی کو کول لگاتی ہے اور کہتی ہے تم کہاں ہو جہاں پر وہ بتاتا ہے کہ ابھی وہ کشینوں میں ہیں جہاں پر وہ گصہ کرتی ہے اور کہتی ہے میں تمہیں ابھی روپے دے رہی ہوں تم جلدی سے جلدی یہ دیش چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ تم مسٹر جیا کے ہاتھ لگ گئے تو وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بات وہاں پر کیانا اور چھوٹی سی بچی بھی سن لیتی ہے اور یہاں پر پھر چھوٹی سی بچی اپنی مام کو بتاتی ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جس کے کارنہ بھی شو یزن ماما کافی پرابلم میں آگئے ہیں جس کے بعد کیانا اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور اس آدمی کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے جس کے بعد سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے اور ہم یہاں پر یابین کے آفیس کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ نئی گرل فرنڈ اسے کہتی ہے کہ اس آدمی کے بارے میں اس نے پتہ لگا لیا ہے جس کے اسے تلاس ہیں اور اس کا نام بتاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کی ایک بہن بھی ہے جس کا نام جیان لنگ ہے اس کا نام سنتے ہی وہ بھاگتے ہوئے اس کے گھر جاتا ہے اور جیان لنگ کا گلہ دوانے لگتا ہے اور اسے اس کا پتہ پوچھتا ہے اس کے بعد یہاں پر سین چینج ہوتا ہے اور ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی کشونوں میں جوا کھیل رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر دو لوگ آتے ہیں اور اسے پکڑ کے وہاں سے لے جاتے ہیں پھر یہاں پر سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا ہے یہاں پر سویا جن اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہ بتاؤ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو جہاں پر وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا بلکہ مشٹر جیا کروا رہے ہیں جہاں پر وہ بتاتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی بیٹی کے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے جس کو سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور غصے میں کہتا ہے کہ وہ میرا بچہ نہیں ہے جہاں پر پھر وہ آدمی اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں میرا بچہ ہے اور اس کے بعد یہی پر سینچ چینج ہوتا ہے اور ہم یہاں پر یابن کو مشٹر جیا کے گھر میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ لڑکے کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک عام کرمچاری ہے تو وہ بہت زیادہ گسے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کی چمری اتار دوں گا تم بتاؤ وہ کہاں پر ہے جہاں پر وہ بتاتا ہے کہ وہ اسے پکڑنے تو گیا تھا پر جب وہ وہاں پہنچا تو اسے پتا چلا کہ کسی اور نے پہلے ہی اسے پکڑ لیا ہے اس کے بعد یہاں پر سینچ چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جیالنگ اپنے بھائی کو کال کر رہی ہوتی ہے پر اس کا کال نہیں لگ رہا ہوتا جہاں پر پھر ہمیں فریس بے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر یابن اس کا گلہ پکڑ کے اس پر گصہ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ توراں نیچے جاتی ہے اور کیانا سے کہتی ہے کہ یابن سر کافی زیادہ اوور ٹائم کر رہے ہیں کیوں نہ ہم اس کے آفے جا کر انہیں کھانا دے آئیں پھر نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر یابن اپنی اسی نئی گالی گر فرن کے ساتھ کمپنی میں رومانس کر رہا ہوتا ہے تب یہاں پر جیالنگ آ جاتی ہے اور لوگ کو دیکھ لیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو تو یہاں پر وہ پوچھنے لگتی ہے کہ آخر یہ کون ہے پھر یابن اسے بتاتا ہے یہ میرے گھر کی میڈ ہے تو پھر جیالنگ اس پر چلاتی ہے کہ آخر تم مجھے میڈ کیسے کہہ سکتے ہو اور پھر وہ اس لڑکی کا بال نوشنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے مین کو سیڈیوز کرنے کی اور یہاں اسے سلیپ لگانے جاری ہوتی ہے لیکن یابن اسے روک لیتا ہے اور جلدی سے وہ وے کو اٹھانے میں ہیلپ کرتا ہے اور وے پوچھتی ہے کہ یہ تمہیں اپنا مین کیوں کہہ رہی ہے تو یابن کہتا ہے تم اس کی بات پر بلیب مت کرو یہ پاگل ہے تو پھر جیالنگ اسے ایک سلیپ لگاتی ہے اور کہتی ہے تم ایک میسٹری کے لیے مجھے دھوکہ کیسے دے سکتے ہو دیکھو میرے پاس تمہارے خلاف بہت سارے ایویڈینس ہے اور میں دمیں برباد کر سکتی ہوں پھر یابن اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ کچھ بھی ایسا کرے گی تو اس کے بچوں کو وہ کبھی بھی نہیں دیکھ پائے گی تو یہ کہتی ہے کہ تم مجھے اتنی آسانی سے بلیک مل نہیں کر سکتے ہو میرے پاس تمہارے خلاف بہت سارے ایویڈینس ہے یہ کہتا ہے کہ تم بھولو میں تمہارے پاس ایک بھائی بھی ہے میں اسے اگر کچھ کر دوں گا تو پھر تم کیا کرو گی پھر نیکسٹ ڈی ہم دیکھتے ہیں وہ یہاں پر یابن کے گھر آئی ہوتی ہے اس کے ساتھ پروجیکٹ کے بہانے رومانس کرنے کے لئے اور دونوں کام کے بہانے رومانس کر رہے ہوتے ہیں اور جیانگ لنگ ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لئے یہاں پر آ جاتی ہے اور جور جور سے آواز لگا کر یہاں پر کیانا کو بھی بلا لیتی ہے پھر کیانا یہاں پر ایکٹنگ کرتی ہے کہ اسے دھوکہ ملا ہے اور وہ گصہ ہو کر چلی جاتی ہے پھر کیانا کے بھائی یابن کو خوب مارتے ہیں دے دو اور میری بیٹی کو چھوڑ دو اور یہاں پر یابن کے ڈائرز کی کمپنی اپنی ساری انویسٹمنٹ لے لیتی ہے اور کیانا کو لے کر یہاں سے چلے چاہتے ہیں اور پھر جیانگ لنگ یابن سے کہتی ہے کہ اب وہ اس کا بدلہ لے کر بہت دی خوش ہے کیونکہ اس نے اسے دھوکہ دیا تھا اسے تو یہاں پر یابن کو بہت دی گستہ آتا ہے اور پھر وہ جیانگ لنگ اور اس کے بچوں کا کار ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہے اور انہیں مار دیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اب اس کے پاس نئی گل فنڈ ہے تو اس کی ضرورت نہیں اور وہ وے کی ذریعے کمپنی کے کچھ سیکریٹ ڈاکومنٹس لیتا ہے پر وہ دے سپائے تھی اور وہ سچ میں کیانا کے ساتھ ملی ہوئی تھی یہاں پر کیانا یابن کے خلاف سارے ایویڈنس بتا کر کے اسے اسسٹ کروا دیتی ہے کہ اس نے کتنے زیادہ کرائم کیے ہیں اور پھر یابن کو پلس وہاں سے ارسٹ کر کے لے جاتی ہے اور یہاں پر کیانا کے سپورٹ میں اس کی پوری فیملی ہوتی ہے اور اس کے ڈیر اس کے بھائی اس کے ساتھ ہوتے ہیں کوکو تو بہت ہی خوش ہو جاتی ہے کہ چیٹس ڈیر کو سبق مل گیا اور پھر وہ اپنے گرنپا کو بتانے لگتی ہے کہ اسے کیا کیا کھانے کا دل کر رہا ہے اور پارٹی کرنے کا من کر رہا ہے گرنپا تو بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوکو کو جو جو کھانا ہے وہ ساری چیزیں میں لاکر دوں گا اسی کے ساتھ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ یہی پر ہو جاتی ہے